موسیقی جو اسپتال میں لوگوں کی سیوہ کرتے کرتے سو گئی تھی اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی اٹھے گی ہی نہیں کولکتہ میں مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ ریپ مردر مامنے میں دیش میں اب بھی اُبال چرم پر ہے کولکتہ میٹریری ڈاکٹر کے ریپ مردر کیس میں اب ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کیس کی کتھی سلجنے سے پہلے ہی گھٹنا سے جوڑا ایک کتھت آوڈیو وائرل ہو رہا ہے اس وائرل آوڈیو میں جو بھی بات کہی گئی ہے وہ کافی چوکانے والا بتایا جا رہا ہے آوڈیو کلپ میں کئی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے ایرل آوڈیو آر جکر ہسپیٹل کے ایک انٹرن اور دوسرے اسپتال کے ایک پیزیٹی ڈاکٹر کے بیچ باتچیت کی ہے باتچیت کے دوران انٹرن نے بتایا کی اصلی کہانی کچھ اور ہے انٹرن بتاتا ہے کہ یہ پورا ماملہ ایک ناٹک ہے اور گھٹنا کو انجام دینے والے اصلی اپرادی ابھی بھی کھلے آم گھوم رہے ہیں کولکتہ ریپ کیس کی گھٹنا سے جڑے اس کلپ نے شوشل میڈیا پر کوہرام مچا دیا ہے اس آوڈیو کلپ میں یہ تک کہتے سنا گیا ہے کہ سنجے روئی کو بلی کا بکرہ بنائے گیا ہے آوڈیو کلپ کے نسار بلکہ اس محلہ پر ایک نہیں بلکہ دو یا تین لوگوں نے حملہ کیا تھا آوڈیو میں انٹرن آگے کتھی طور پر کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ بھاری لوگ ہم پر نربھر ہو کر اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم اکیلے نہیں ٹک سکتے سنجے روئی کو بلی کا بکرہ بنائے گیا ہے اس کے ساتھ یہ ادھکاری چاہتے تھے کہ ہم اسے بھول جائیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے ایسا کرنا سمبھاؤ نہیں ہے پوست موٹم ریپورٹ میں تو کھلاسہ ہوا ہے کہ محلہ ڈاکٹر پر ایک نہیں بلکہ دو یا تین لوگوں نے حملہ کیا تھا اس پر پی جی ٹی ڈاکٹر پوچھتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے آپ کو کیا شک ہے ایک دوسرے انٹرن پر شک جتاتے ہوئے یہ انٹرن کہہ رہا ہے اس کا پریوار کافی اچھے پت پر ہے میں نام نہیں لے سکتا نہیں تو مجھے دکت ہو جائے گی دکھ ہوتا ہے سوچ کر کہ میرے اپنے بیچ میٹ نے ایسا کیا ہے اب اسے بچانے کے لیے کئی کھیل کھیلے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ آڈیو میں انٹرن پی جی ٹی ڈاکٹر سے باہری مدد کی گوہار بھی لگا رہا ہے وہ کہتا ہے اسے کچھ بھی امید نہ کریں آروپی کو چھپایا جا رہا ہے جہاں جنرل میٹنگ میں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے اور پرنسپل آ کر کہتے ہیں کہ وہ رات میں وہاں سوئی ہی کیوں تھی بتا دے کہ اس ویرل آڈیو کے بعد لوگوں کے مند میں کئی سوال کھڑے کر رہا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ کڑک اس ویرل آڈیو کی پوسٹی نہیں کرتا ہے مہی کولکاتا پولیس کمیشنر بینید گویل نے ان اپواہو کو سیریسے کھاریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماملے میں صرف ایک ہی آدمی شامل تھا لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اتنی بیبھت سوارداد کو کیا کوئی اکیلہ شخص انجام دے سکتا ہے فورنزک ایکسپورٹس نے بھی اس بات کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کی کسی کا گلہ گھوٹنے کیلئے دو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح سے مہلا ڈاکٹر کا گلہ گھوٹا گیا ہے اس میں ایک سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی آسنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس گھینونی اور شرم سار کر دینے والی وردار سے ایک نہیں بلکہ کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں مہین دوسری اور کلکاتا مدر کیس کی جانچ اب سی بی آئی کو سوپ دی گئی ہے بیتے شکرووار کو سی بی آئی نے آر جی کر میڈیکل کالیج اور ہسپٹل کے پورو پرنسپل سندیب بھوش سے پوستاچ کی ہے سی بی آئی نے بیتی رات نیک نوٹس بھیجا لیکن سندیب بھوش نے ٹالنے کی کوشش کی اور اپنے وکیل کے ذریعے سورکشا کی مانگ کرتے ہوئے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے موسیقی